السلام علیکم دوستو دوستو آج آپ کو ایک ایسی دکان پہ لیے چلتے ہیں جہاں پہ امپورٹڈ تاریں بریکر اور بہت سی چیزیں جو ہے وہ فریش مال جو ہے وہ پہنچ چکا ہے اور یہ جو تاریں وغیرہ ہیں یہ وزن کے حساب سے یہاں پہ فروخت کی جاتی ہیں اس کے علاوہ ان چیزوں کی کوالٹیو چیک کرنا بھی آپ کو بتائیں گے کیسے چیک کی جاتی ہے تاکہ آپ کسی سے دھوکہ نہ کھا سکیں اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھیں گے کہ تاروں کے علاوہ کیا کیا یہاں پہ آویلیول ہے تو چلیں آئیں ویڈیو شروع کرتے ہیں السلام علیکم سر اپنا تارف اپنی زبانی جی یہ شاپ ہماری مطلب ٹیکسلہ میں جاوید کیبل کے نام سے اور میرا نام حارون ہے اور نمبر میرا سیرو سو تین سیرو پندرہ چورانوے اٹھالیس آپ کے پاس کون کون سی کیبل آویلیبل ہے تارف ہمارے پاس الحمدللہ کوالٹی ہیں بہت ہیں خاص طور پر ویرنگ والی تار ہے جو گریل ویرنگ کے لیے آج کل چڑ رہے ہیں امپورٹڈ کیبل ایک تو چلی ہے پی وی سی والی جو ایک سو پائن ڈگری ہیٹ والی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور آئی ہے ہیٹ پرووز وہ کہتے ہیں ربڑ میں ہوتی ہے پھر ایک اور آئی ہے وہ وائٹ کابرز وہ کہتے ہیں اسے لوکل کیبل ہیں ہماری پاکستان کیبل پاک مظفر جی ایم کیبل وغیرہ ان کے مقابلے میں یہ اگر ہمیں اس کی وائرنگ کرتے ہیں تو کیا یہ سستی پڑے گی یہ پھرکل آسف بھائی وہ تو انشاءاللہ کافی سارے لوگوں کو بھی پتا چل گئے کہ ایمپورٹر کیبل ہے وہ کافی سستی پڑتی ہے تقریبا پاکستان جو ریجسٹر کیبل ہے پاکستان کیبل ہوگی اور پاک مظفر اس سے تو الحمدللہ آدھے قیمت سے زیادہ مدب کم آپ کو پڑے گی اور چیز بھی اس سے الحمدللہ آلہ چیز ملے گی نامیاری چیز ملے گی انڈیسٹریل کیبل بھی ہیں فور اور تری پور جو بڑی بڑی کیبل ہیں یہ بھی الحمدللہ مالے پاس ہیں ان دونوں میں آپ کو مطلب ایمپورٹر بھی ملے گی اس میں بھی پاکستانی بھی ملے گی دونوں انڈیسٹریل کیبل دونوں مل جائے گی انشاءاللہ لوکل سے مراد آسف بھائی پاکستانی تارے ہیں کپری کپری کی انشاءاللہ گرنٹی ہے لیکن یہ پاکستانی تارے ہیں اس کا گیج کام ہوتے حالانکہ یہ مارکیٹ میں کس کو نہیں پتا ہوتا ایک بندہ جس کو کیبل کا بلکل نہیں پتا وہ کیسے ججمنٹ کرے گا کیبل کی قوالیٹی کیسی ان کن چیزوں کا خیال رکھے گا دیکھو اثر کسٹمبر آتے ہیں وہ صرف کپر کا پوچھتے ہیں اس میں اصل چیز ہوتی ہے وہ صرف کپر نہیں کپر تو یہ دیکھو ابھی یہ اس کی پی وی سی دیکھنی پڑتی ہے اس کی گیج دیکھنا پڑتے ہیں اب یہ دیکھو یہ پاورفل پی وی سی ہے دیکھو کہ سخت سے اترہے ہیں اس کا یہ جو گیج ہوتے ہیں اصل چیز یہ گیج ہوتی ہے اس کی پی وی سی ہوتی ہے کپر کوئی نہیں سکتا تو کپر میں بھی کوالیٹی ہوتی ہے اور پی وی سی اس کی چیک کرنے پڑتی ہے اور سب سے بڑی بات اس کا گیج چیک کرنا پڑتے ہیں گیج جو ریکوائرڈ اکر آپ کی ٹو پائنٹ فائی ماللہب سات انتیس ریکوائرڈ ہے آپ کو وہ دو ایم ایم دے دیں تو آپ کو بجلی ضائع ہو جائے گی گھرڑ پوری نہیں دیں گے آپ کا بل زیادہ آئے گا پی وی سی اگر کم زور لیں گے تو ماللہب سستی پڑے گیا آپ کو پی وی سی کم زور لیں گے تو آپ کی پی وی سی خراب ہونا شروع ہو جائے گا ماللہب زیادہ آرسانی نکھا لے گا اس کو پی وی سی کہتے ہیں یہ پی وی سی ہے یہ پی وی سی ہے یہ ایک سو پائن ڈگری ہیٹ والی ہے اس ایک سو پائن ڈگری ہیٹ سے زیادہ پھر میں نے پاس امپورٹڈ آئی ہے اس کو ربڑ کہتے ہیں یہ پی وی سی ہے اور یہ ربڑ ہے ربڑ ہے یہ ساڑی چوبی سو ربڑ ہے فیلال کلو چل رہے ہیں یہ اس سے مہنگی ہے اس کو ربڑ کہتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے یہ ہیٹ اس سے زیادہ برداشت کرتی ہے اس کو ہیٹ پرووک کہتے ہیں اس کو کھینچے یہ دیکھو یہ یہ ربڑ ہے دیکھیں دیکھو آسو پائن ڈگری ہیٹ ہے یہ اسی جگہ پر ہے چوبی سو ربڑ ہے یہ دیکھو یہ بھی آپ کو رول پڑے گا اٹھتی سو ربڑ اٹھتی سو انتالی سو سڑھے سنتی سو یہ مطلب جتنا وزن اتنے پیسے بنی نہیں ہے یہ تین اونتیس ہاں یہ تین اونتیس ہے صحیح ویڈ گروہ مال کہتے ہیں ٹھیک ہے مطلب ایک تو وہ کہتے ہیں کہ بالکل آگ لگے وہ نہیں اس کو یہ صرف ہیٹ زیادہ برداشت کرتی ہے اس کی نسبت دونوں کورین اور نائیڈین پسند کا پر ہے دونوں کورین نہیں یہ اس کے اوپر کہیں مینچن بھی ہے میڈن کوریا یا کی وہ اس پہ جو نمبریں گے اپنے کورڈ ہے وہ کورڈ اگر گوگل میں سرچ کریں گے تو وہ انشاءاللہ سامنے آ جائے گا سب کو اچھا سب کے اوپر پرینٹ انشاءاللہ صحیح تو کلیم کا کیا طریقہ کار ہے فرض کرو کسی کے تار ملد ڈھال بھی دینا وہ 20-25 فٹ کے پیس اگر وہ دے گیا تار خراب ہے یا وہ مطمئن بھی نہ ہو خراب تو دور کی جس ریڈ پر دیئے اسی ریڈ پر واپس لیں گے اسے انشاءاللہ صحیح زبردست کچھ ریڈ تو بتا دیں تاکہ ریڈ میں بتا دیتا ہوں کیونکہ ریڈ آپ کو بتا ہے کہ اوپر نیچے اتر رہتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے بھی یہ 3.30 سرار ہے اچھا اس کو 1 امیم کہتے ہیں اور 3.30 سرار ہے اچھا یہ 250 روپے کلو ہے ٹھیک ہے جتنا وہ ضرورت نے پیسے ہے پچاس آٹھ گرام اوپر نیچے جتنا بھی ہوا اتنے یہ پیسے بنیں گے صحیح جس میں گیج کی بھی تینشن نہیں ہے گیج کم کرنے کی اور نائی لمبائی لیند کم کرنے کی ضرورت ہے ہمیں 250 ریڈ ہے اور 3350 کا یا 3300 کا لگ بگ اتنا یہ 9 میٹر کا پورا روڑ ہے 3.30 اچھا 90 میٹر کا اور یہ اس کی گیج کیا ہے اس کی گیج 1 امیم مطلب اس میں 18 تاری ہوتی ہے 1 امیم تین نتی سات تین نتی سات تین نتیس کے برابر ہے اچھا جو مارکیٹ والی گیج ہے اس انشاءاللہ یہ اچھی گیج ہے یہ 30 روپے میٹر گلز پڑے گی 3350 روپے پورا 90 میٹر کا رول صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے باقی دوستو خود دن نازل لگا لیں اس کو سو بے تقسیم کر دیں 33 روپے 54 پیسے گلز پڑے گی اس کا بھی اسی طرح حساب ہے اس کا بھی یہی ریٹ ہے 2150 روپے جتنے وزن اترے پیسے ہیں اس کا بھی 2150 روپے کا ریٹ ہے یہ تین نتیس سات نتیس کرو لے سوری اس کا تین کلو تین سو گرام وزن آتے چھیک ہے تو یہ 7127 یا ایک گلز کا ریٹ بنے گا ایک گلز ایک اتر روپے ستائیس پیسے ساری یہ تاریں پڑی ہوئی ہیں ساری وزن کے حساب سے نہیں اس میں وہ خود کے حساب سے ملتے ہیں اچھا جو صرف ویرنگ والی تاریں وہ ہی آپ کو وزن کے حساب سے ملے گا یہ کچھ بریکر بھی رکھے ہوئے ہیں یہ بھی امپورٹرڈ ہیں جی جی اسف بھا یہ بھی امپورٹرڈ انشاءاللہ لارڈ والے بریکر اوریجنل صحیح ہے یہ کس کس کمپنی کے ہیں یہ سیمنز ہے یہ دیکھو سیمنز بریکر ہے اوریجنل چھیک نا صحیح ہے جرمنی بریکر ہے گرنڈی کے ساتھ بریکر ہے انشاءاللہ لارڈ بریکر بہتر ہے صحیح ہے یہ اس کی کیا پرائس ہے آج کی آج کی پرائس اس کی جو جی بریکر ہے سیمنز والا آپ کو تقریب چار سو بیس روپے کا بریکر پڑے گا ایک چھائی چھے امپیر کا سولہ کا دھاس صحیح ہے اور جو ہنگری والے بریکر ہے جی بریکر صحیح ہے وہ آپ کو تین سو ستر کا پڑے گا صحیح ہے یہ ان کی کنڈیشن بھی اچھی ہے یہ ارث لکھ ہے یہ ارث لکھ جو مین کی جگل آتے ہیں بڑے سوچ بھی پڑے ہوئے جی صحیح کچھ ڈا 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 بھٹی کے بلے پینس سنے ماؤں پاکستانے پینس سنے ماؤں